کورونا وبا کے سبب کئی لوگوں کے بے روزگاری ہونے کا اور غربت کے سبب کھانے پینے کے سنگین مسائل پیدا ہونے کی خبریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اس مشکل وقت میں کئی لوگ مسیحہ بن کر ضرورت مندوں کی مدد کیلئے سامنے آ رہے ہیں اور میزورم کے وزیر کھیل روبرٹ روما ویہ روتے نے تو امدادی عمل کے دوران ایسا فیصلہ لیا ہے جس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے دراصل وزیر کھیل نے اپنے علاقے کے غریب خاندانوں کا راشن خرچ آٹھ مہینے تک برداشت کرنے کا اعلان کیا ہے میزو نیشنل فرنٹ ایم این ایف پارٹی سے منسلک اور دوہزار اٹھرہ کے اسمبل انتخابات میں آئیزول شمال دوہم انتخابی حلقے سے جیتے روتے نے اعلان کیا ہے کہ وہ آٹھ مہینے تک اپنے حلقہ انتخابات کے تقریباً گیارہ ہزار غریبوں کے راشن کا خرچ اٹھائیں گے اور اس میں وہ سرکاری فن کا استعمال بھی نہیں کریں گے گویا کہ وہ گیارہ ہزار لوگوں کا خرچ اپنی جیب سے دیں گے انہوں نے بتایا کہ غریبوں کو راشن خرچ دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور میں میں گیارہ ہزار ستیاسی لوگوں کے راشن کا خرچ دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوہزار اٹھرہ میں اسمبلی انتخابات جیتنے کے بعد سے ہی غریب لوگوں کے لیے وہ اپنی ماہانہ تنفاہ بچا رہے ہیں اس درمیان سابق وزیر خانون اور معروف صحافی سے والا ویا نے بھی سینکڑوں غریبوں کو مدد کرتے ہوئے ان کا راشن خرچ برداشت کر رہے ہیں میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق میں میں آئیزول واقع دوار پوئی وینگر علاقے کے پانسو سے زائد غریب خاندانوں کا راشن خرچ انہوں نے اٹھایا واضح رہے کہ میزورم میں کورونا کے اب تک بارہ ہزار چھسو چونتیس نئے معاملے درج ہوئے ہیں اس وابا کے سبب چوالیس لوگوں کی اب تک ریاست میں موت واقع ہو چکی ہے جہاں تک بزیشتہ چوبیس گھنٹے کی بات ہے تو کورونا کی دو سو پینتیس نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اور چار لوگوں کی اس مرض میں مبتلا ہونے پر موت ہو گئی ہے